ناظرین اندیسویں صدی میں سنتی اور معاشی انقلاب آیا تو اس سے دو طبقے پیدا ہوئے ایک سرمایہ دارانہ اور دوسرا مزدور طبقہ سرمایہ دار فیکٹریان قائم کر کے ان میں کام کرنے والے ورکرز کا استحصال کرنے لگے فیکٹریوں میں دن رات کام کرنے والے ورکرز تھے تو انسان لیکن ان سے کام جانوروں کی طرح لیا جاتا تھا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کے باوجود اجرت اتنی کم تھی کہ ایک مزدور اپنے گھرانے کا پیٹ بڑی مشکل سے پال سکتا تھا ہفتہ وار چھٹی کا تصور بھی نہیں تھا ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہوتا تو اسے اپنے خرچے پر ہی علاج کرانا پڑتا تھا اوپر سے پیسے والے بابو کہتے تھے مشینری چلنے اور کام کے دوران چھوٹے موٹے حادثات تو ہو ہی جاتے ہیں ورکرز کے تحفظ نام کی کوئی چیز نہیں تھی مالک جسے چاہتا رکھتا جسے چاہتا بیٹھے بیٹھے نکال دیتا وہ ہاتھ جو فصلے اگانے اور کٹائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے ان کے بچے اچھے کھانے کو محروم تھے وہ ہاتھ جو کھڑیوں اور فیکٹریوں میں ہزاروں اور لاکھوں گز کپڑا بنتے ان کی عورتیں امدہ لباس کو ترستی تھی اس ظلم کے خلاف یورپ اور روس کے محنت کشوں نے ابتداء میں آواز بلند تو کی مگر اس تحریک کو پوری قوت اور بے دردی سے کچل دیا گیا لیکن کہتے ہیں ظلم بڑھتا ہے تو ایک دن مٹ جاتا ہے دنیا بھر کے مزدور اس استحصال کے خلاف ایک ہو گئے اور ایک بار پھر سے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی جسے دبانے کے لیے پہلے کی طرح تشدد اور برطرفیوں سمیت کئی حد کنڈے ازمائے گئے لیکن مزدور ڈٹے رہے وقت گزرتا گیا اور اٹھارہ سو چھاسی کا سال آن پہنچا مزدور یونینز نے تیہ کر لیا تھا کہ اس سال یکم مئی سے آٹھ گھنٹے کام کیا جائے گا وہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے ان کی ڈیمانڈ بس یہ تھی آٹھ گھنٹے کام کے لیے آٹھ آرام اور آٹھ گھنٹے خاندان کے لیے لیکن جب اس مطالبے کو منظوری نہیں ملی تو دنیا بھر سے مزدور امریکی شہر شکاگو میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں آٹھ گھنٹے کام کرنے کا نعرہ بہت مقبول ہوا مختلف ممالک سے دھائی لاکھ مزدور تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے مزدوروں کی دی گئی ڈیڈ لائن یکم مئی تک تھی تب تک بھی منظوری نہ ملی تو انہوں نے ہڑتال کر دی ادھر اس اعتجاد سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحے سے لیس پولیس مزدوروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی جسے سرمایہ داروں کی طرف سے بھرپور مالی تعاون حاصل تھا تاہم یکم مئی کی ہڑتال بہت کامیاب رہی دوسرے دن بھی مزدور پر ام طور پر ہڑتال پر رہے لیکن تیسرے دن پولیس نے مزدوروں پر فائرنگ کر دی جس سے چار مزدور حلاق اور کئی زخمی ہو گئے اس واقعے کے خلاف مزدوروں نے اگلے دن یعنی چار مئی کو بھرپور احتجاج کیا موسلہ دھار بارش کے باوجود ہزاروں مزدور اکٹھے ہوئے سارا دن تو حالات نورمر رہے لیکن رات کو آخری مقرر کی تقریر کے دوران پولیس پھر آدھم کی اور مزدوروں پر گولیاں برسا دی جس سے درجنوں مزدور حلاق اور کئی زخمی ہو گئے پولیس نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی جانب سے ایک گرنیڈ پھینکا گیا تھا جس سے ایک اہلکار حلاق اور چھے کے قریب زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے دوران ایک زخمی مزدور نے خون سے رنگی شرڈ کو ہوا میں لہرا دیا تب سے مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا ادھر اس حملے کو بنیاد بنا کر پولیس نے مزدور رہنماؤں کے گھر پر چھاپے مارے اور کئی افراد کو گرفتار کر لیا کریمینل کوٹ میں مقدمہ چلا تو دفاع میں کسی کو صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی اٹورنی جرنل نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سماج کو بچانے کے لیے ان مزدوروں کو سزا دی جائے جس پر پانچ مزدور رہنماؤں کو سزا موت سنائی اور باقیوں کو عمر قید کی سزا ہوئی جن میں چار کو پھانسی دے دی گئی تختادار پر ان مزدور رہنماؤں نے یہ تاریخی الفاظ کہے تم ہمیں ختم تو کر رہے ہو لیکن ہماری آواز کو دبا نہیں سکو گے انہیں سزائیں تو تحریک کو لیٹ کرنے کی پاداش میں دی گئی تھی مگر بہانہ بم دھماکے اور تخریب کاری کو بنایا گیا ان میں سے صرف دو افراد امریکی باقی انگلینڈ آئرلینڈ اور جرمنی کے شہری تھے کہا جاتا ہے کہ ان مزدور رہنماؤں کے جنازے میں کموں بیش چھ لاکھ لوگوں نے شرکت کی مزدوروں کی یہ تحریک کئی جانے تو لے گئی لیکن آنے والے دنوں میں ورکرز کی جدو جہد کے متعلق شعور میں کئی گناہ اضافہ کر گئی شکاگو کے حاکموں نے مزدوروں کی اس ہڑتال کو محض معمولی جانا مگر یہ دن تاریخ میں امر ہو گیا 1889 میں انقلاب فرانس کی صد سالہ یادگاری تقریب کے موقع پر حکام کو یہ تجویز دی گئی کہ اگلے برس شکاگو کے مزدوروں کی برسی کے موقع پر عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے یہ تجویز منظور کر لی گئی اور یکم مئی کو باقاعدہ طور پر لیبر ڈے ڈیکلیئر قرار دیا گیا مزدوروں کے لیے آٹھ گھنٹے کام کے وقت کا تائین کیا گیا ہفتہ وار چھٹی کا قانون بنایا گیا ورکرز کو یونین اور ملاسمت کے تحفظ کا حق دیا گیا مزدوروں کے مقدمات کی سماعت کے لیے الیدہ لیبر کوٹ قائم کی گئی خواتین ورکرز کے لیے میٹرنٹی رخصت کا قانون بھی بنایا گیا اٹھارہ سو نوے سے یہ دن دنیا کے بیشتر ممالک میں ان مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے جانوں کی قربانی تو دے دی لیکن اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے ناظرین اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے دیس میں آج بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مزدور کو ایک خاص مقام حاصل ہے مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خوشک ہونے سے قبل ادا کرنے کا درس ہے لیکن آج ایک مزدور کام تو آٹھ گھنٹے کرتا ہے فیکٹریوں میں ہفتہ وار چھٹی بھی دستیاب ہے اوور ٹائم بھی ملتا ہے لیکن اس کے باوجود مزدور کے حالات ایسے ہیں کہ وہ موجودہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا سارا دن پسینہ بہانے کے باوجود بیوی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی ہی کما پاتا ہے ایک جانب مالیاتی اداروں کی پالیسیوں کے نتیجے میں سرمایہ داروں کی دولت اور منافع میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف ملک کی تقریباً آدھی عبادی غربت کی سطح سے بھی انتہائی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر دی گئی ہے بے روزگاری غربت بھوک بیماری اور افرات زر میں ہوش روبا اضافے کے باعث محنت کشو کو ان کی حقیقی اجرت کی بجائے انتہائی کم اجرت دی جاتی ہے رما برس حکومت نے مزدور کی کم از کم اجرت میں دو ہزار روپے اضافہ تو کیا ہے لیکن اس مہنگائی کے دور میں بھی یہ اجرت صرف انیس ہزار پانچ سو روپے تک پہنچی ہے ڈیلی ویجس اور دہاڑی پر کام کرنے والے کروڑوں مزدوروں کو آج بھی ان کے کئی قانونی حقوق میسر نہیں یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے دہکانوں کا دن ہے مہماروں کا دن ہے کسانوں کا دن ہے اور مزدوروں کا دن ہے اس دن سب سکون سے چھٹی انجوائی کرتے ہیں لیکن مزدور بیچاری کو سارا دن عزت کی روٹی کمانے کے لیے بیزت ہونا پڑتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ لیبر قوانین کی اہمیت کا احساس کیا جائے اور انہیں عام فہم سادہ اور موصر بنایا جائے اگر یوں ہی چشم پوشی اور تاخیر سے کام لیا گیا تو آجر اور مزدور کے درمیان بد اعتمادی کی فضا سے بوران میں مبتلا ملکی معیشت کو غیر معمولی نقصان پہنچ سکتا ہے کھوکلے ناروں اور خیالی باتوں سے بہتر ہے کہ مزدور اور میندکشوں کے حقوق قائم کرنے والا عادلانہ معاشی نظام قائم کیا جائے ورنہ یہ نہ ہو کہ 1886 جیسا واقعہ کہیں پھر سے رونما ہو جائے